ہلو بچوں گوڈ مورننگ آج ہمارا فیزکس کا لیکچر سرو ہوتا ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کسی کن کی گتی سنیوکت ویدد اور چمبہ کے چھتر میں اگر ہم کسی کن کو دونوں چھتروں میں گتی کرائیں چمبہ کے چھتر میں بھی اور ویدد چھتر میں بھی گتی کرائیں تو پھر اس کی گتی کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ سنیوکت ویدد تدہ چمبہ کے چھتر میں گتی اور ویگ وان کرتا یعنی کہ ویلو سٹی سیلیکٹر موسنین کمبائنڈ الیکٹک اینڈ میگنیٹک فیل اس کے لئے ہم ڈسکس کرتے ہیں اب جب کوئی کان ہم ویدد اور چمبہ کے چھتر دونوں میں گتی مان کرائیں گے تو ہم نے یہ لے لیا ویدد چھتر اور چمبہ کے چھتر دونوں ہمیں لمبت لے گئے ویدد چھتر اور چمبہ کے چھتر ہم نے دونوں لمبت لے لیے معنی یہ ہماری ایکس ایکسس یہ ہماری وای ایکسس اور یہ ہماری زیڈ ایکسس لے لیا ہم نے لے لیا ویدد چھتر اس ڈالیکشن میں اور چمبہ کے چھتر لے لیا ہم نے زیڈ ایکس کے اندرس دونوں لمبت ہو گئے اور یہ ہمارا گھر جو ہے یہ اس کے لمبت گتی مان ہے اب آپ جانتے ہیں اس کی دسا میں ایکانگ سدیس ہوتا ہے آئی کیپ اس کی دسا میں جے کیپ اور اس کی دسا میں ایکانگ سدیس ہوتا ہے ہمارا کے کیپ ٹھیک ہے تو ہمارا ویدد چھتر ویدد چھتر ہمارا کیا ہو جائے گا ویدد چھتر ہو جائے گا ہمارا ای انٹو جے چمبہ کے چھتر ہو جائے گا ہمارا بی انٹو کے اور اس پر کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارا یہ بی آئی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دونوں کے کارنٹ نیک بل جو کاری کرے گا اس آبیشت کار پر کاری کرے گا تو ہم نکالیں کہ پہلے ویدو چھتر کی کارنٹ اس پر کتنا بل لگ رہا ہے چمبہ کے چھتر کی کارنٹ اس پر کتنا بل لگ رہا ہے اور پھر نیک بل اس پر کتنا کاری کرے گا ٹھیک ہے تو ہم پہلے لکھتے ہیں مانا کسی ستھان پر چمبہ کے شتر بی ٹھیک ہے اور پیتو چھتر جو ہے ای ہیں اور دونوں پرس پر لمبت ہیں اور آوی شید کارڈ بی جو ہے وہ دونوں کے لمبت دسامے گتی مان ہے بی بیٹوں کوٹی مان ہے چھے گا Crush بیک وی بنائے مان ہے۔ چھتر یہ ہو جائے گا بی برابر ہمارا بی کے اور ہمارا ویدو چھتر ہو جائے گا ویدو چھتر ویدو چھتر ای برابر ہو جائے گا ہمارا ای جی ہو گیا ہمارا ویدو چھتر چکے ہیں اب آویس کاربوس پر آویس کیوں ہے تو ویدو چھتر کے کاربوس پر بل کیا ہوتا ہے اس کے آویس اور چمبک یعنی یہ کیوں آویس کو اگر ای ویدود چھتر بل لکھ رکھے ای ویدود چھتر بل لکھے تو اس پر بل کیا ہے ای برابر کیو انٹو ای کاری کرتا ہے تو ہمارا ویدود چھتر کے کارن بل کیا ہوگا اس پر ویدود چھتر کے کارن بل کے کارن اس پر بل یہ اکمالیا ایف ای برابر کیو آبیسٹ کارن چھتر کے شیطر ای انٹو جی ٹھیک ہے یہ ہمارا آگیا بل اب چھتر کے شیطر کے کارن بل چھتر کے کارن کارن آبیسٹ کارن پر بل کتنا ہوگا بل ایف ایم ایس ایقل ٹو اب آپ جانتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے ای بی بی یعنی کہ ای ٹو انٹو بی کروس بی ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارا ای ٹو انٹو بی کروس بی اب یہاں بی کامان رکھ دیجئے بی کامان ہمارے پاس ہے بی آئی بی آئی کروز بی کا معنی ہے ہمارے پاس بی کے تو برابر جائے گا کیو وی بی انٹو آئی کروز کے ٹھیک ہے اب آپ جانتے ہیں آئی کروز کے جو ہوگا وہ مائنس جے کے برابر ہوگا تو یہ ہو جائے گا ہمارا مائنس کیو وی بی انٹو جے ہوگا ہے یہ ہمارا بل آگیا اب ہم نکالا اس پر نیٹ بل کتنا کارے کرے گا نیٹ بل نیٹ بل ہو جائے گا اس پر نیٹ بل یعنی کل بل اس پر ایم برابر ایف ایم پلس ایف ای دونوں کو جوڑ دیں گے ایف ایم کی ویلو رکھیں گے کیا ہو جائے گی دونوں کو جوڑیں گے تو ایف ای پلس ایف ایم پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں وہ اس سے بھی لکھ سکتے ہیں کیو ای انٹو جے مائنس کیو وی بی کیو وی بی انٹو جے اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں میں کیو کومن ہو جائے گا تو کیو انٹو ای مائنس وی بی انٹو جے آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں دونوں میں گدھی کرنا ہے تو کیا اپنے مار سے وی compart ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر بل لگے گا اس پر بل تارے کرے گا تو وہ گرھتاؤ اپنے مار سے وی compart ہو جائے گا اور اگر اس پر بل کمان Zero ہو جائے یعنی کہ ایف ہمارا دیکھ پلسو نہیں ہو جائے تو پھر وہ وی compart نہیں ہوگا دونوں کمبائن ویدود شیکر میں بھی کمبائن شیکر میں بھی وی compart ہوں گا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیوں تو زیرو ہونے سکتا ای مائنس بی بی برابر زیرو تو یہاں سے ہو جائے گا ای مائنس بی بی برابر کتنا ہو جائے گا یہ ہمارا زیرو ہو جائے گا اوکے اب زیرو ہوجائے گا تو یہ ہمارا بیناенной شیفیت ہوئے گٹی کرے گا اب یہاں سے بی نکال دیں تو ای برابر ہو گیا ہمارا بی بی تو بی برابر ہو گیا ای اپون بی یعنی کہ اگر وہ ہمارا جو آنے سے کن ہے وہ ای دو چہتر اور بی چمبہ کے چھتر اس کے انوپاد کے برابر چال سے گتی کرتا ہے پھر سے گتی کرے گا تو پھر اس پر وکشیپ سننے آئے گا کیونکہ بینہ وکشیپ ہی تو نکل جائے گا تو اٹیک اسے بینہ وکشیپ چلنے کے لیے اس کا وی برابر کی ای اپون بی ہونا چاہیے تو یہ اتنا ہمارا سیوت چمبہ کی ہے ویدت اور چمبہ کے چھتر میں گتی اس کے بعد میں نیکس ٹوپک آتا ہے ہمارا کہ اگر ہم کسی دھاروائی چالک کو کسی دھاروائی چالک کو اس میں چمبہ کے چھتر میں لکھیں تو دھاروائی چالک پر بل کتنا کاریہ کرے گا اب آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ دھاروائی چالک ہے تو دھاروائی چالک میں جب ہم دھارت روایت کرتے ہیں تو اس کے اندر آویز گتیمان ہوتا ہے اور آپ نے جانتے ہیں کہ گتیمان آویز کے قارن گتیمان آویز ہونے کے قارن اس آویس پر بل کاریے کرتا ہے اگر کوئی آویس گتیمان ہو تو اس پر بل کاریے کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا بات آئی کہ جب کسی چالک کو ہم چمبہ کے چھتر کے اندر رکھتے ہیں تو چمبہ کے چھتر کے اندر اس پر دھارت روائیت کرنے پر آویس روائیت ہوگا اور اس آویس پر بل لگے گا اور اس آویس پر بل کے قارن ہی دھارت روائی چالک پر بل کاریے کرے گا اب ہم وہ نکالیں گے کہ بل کتنا ہوگا معنی ایک دھارہ وائی چالک ہے جس کی لمبائی L معنی ایک دھارہ وائی چالک دھارہ وائی چالک چالک جس کی لمبائی L لمبائی اس کی مالی ہم نے L انوپرست شیطرفل انوپرست شیطرفل یہ ہم نے لے گیا اس کا A لمبائی L انوپرست شیطرفل A اس کے ایک آنک آیتن میں الیکٹرونوں کی سنکھیا ایک آنک آیتن میں الیکٹرونوں کی سنکھیا الیکٹرونوں کی سنکھیا یہ مالی ہم نے سمول L جس کو آپ الیکٹرون انگھرنٹو بھی کہتے ہیں الیکٹرون انگھرنٹو کا مطلب ایک آنک آیتن میں الیکٹرونوں کی سنکھیا اب اس میں دھارہ آئی پروائیت ہے دھارہ کتنی دھارہ آئی پروائیت ہے اور آئی پروائیت کرنے پر اس کا الیکٹرون کتی کریں گے اس کا انوگامن ویک انوگامن ویک ویڈی ہو جاتا ہے اور چالک چمبہ کے چھتر بی کی دسا سے چالک کو ہم نے چالک کو چمبہ کے چھتر بی پہ رکھا چمبہ کے چھتر بی کی دسا سے ٹیٹا کونڈ پہ رکھا ہے دسا سے ٹیٹا کونڈ پہ رکھا ہے کونڈ پہ رکھا ہے تو آپ نے جانتے ہیں جب اس کو ٹیٹا کونڈ پہ رکھا ہے کسی چالک کو ملی سبوچ کرو یہ ہمارا چمبہ کے چھتر ہو یہ چمبکا کے چیتر ہو اور یہ ہمارا چالک ہو یہ چمبکا کے چیتر بھی اور یہ چالک ہے ہمارا تو چالک میں جب یہ آگر ایس پروایات ہوگا تو اس دسان پروایات ہوگا تو اس سے ایک دسان ہوگی ہمارا ٹھیٹا پور پر رکھا ہے چلک جو ہے وہ ایسا چمبکا کے چیتر سے ٹیٹا پور پر ہو جائے گا تو اب اس پر پڑتی ہے کہ الیکٹرون پر بن لائے اس میں دھارہ نکال لے پہلے تو پرواہی دھارہ کنیوں کی پرواہی دھارہ پرواہی دھارہ آپ نے پڑھا پیچھے کہ آئی برابر ہوتی ہے اینگ ای 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 وی ڈی یعنی کہ اگر ہم کسی چالک میں کہہ گا یہ اصالی کردی ہوں کہ چالک میں دھارہ کتنی پرواہید ہوگی انوکمن ویڈی سے الیکٹرون پرواہید ہو رہے ہیں تو دھارہ آئی برابر اینگ ای ای وی ڈی ہوتی ہے اب یہاں آپ دیکھئے ایک الیکٹرون تو الیکٹرون پر بند ہوتے ہیں تو الیکٹرون پر بل لے گا الیکٹرون وی ڈی ویڈ سے گتہی مانی ہے اس کا یہاں الیکٹرون پر بل تو پرتی ایک الیکٹرون پر بل کرنا ہوگا الیکٹرون پر بل الیکٹرون پر بل مه اپ ڈیس ایک ای ایڈmmmmmmmmmm esp الیکٹرون کا آب ایس وی ڈی وی جنبا vanilla چبrawn کرنا چیتہ تو یہ ہو جائے گا ہمارا ای وی ڈی بی سائن ثیٹا یہ ایک الیکٹرون پر آیا اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس میں ٹوڈل الیکٹرونز کتنے ہیں سب الیکٹرونز پر کتنا پڑھ لے گا ہمیں پہلے وہ نکالنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی لمبائی ایل انہوٹا شیفل اے ہیں تو آئیتن ہو گیا اے انٹو ایل آئیتن ہو گیا اے انٹو ایل اور ایک آنک آئیتن میں الیکٹرونوں کی سنکھیا اے انٹو 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 اے ان ایک الیکٹرونوں کی سانچا mata GI لدائیں یہاں پر ایک لگ لیں ای 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 سائن ٹیٹا ٹھیک ہے اوکے تو ایپ برابر ہو گیا ہمارا یہاں سے ای 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 بی ڈی ہم نے اقسام لگ لیا اب کیا ہو جائے ایل انٹو بی سائن ٹیٹا اب آپ کو پتا ای 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 بی ڈی کس کے آئی کے برابر ہے تو یہ ہو گیا آئی ایل بی سائن ٹیٹا تو ہمارا بل کتنا آگیا اب بل ایپ برابر آگیا ای برابر آئی ایل بی سائن ٹیٹا تو اگر ہم کسی چالک کو چمک کے چھتر کی دسا سے ٹیٹا کون پر رکھ دیں چالک کی لمبائی ایل ہو اس میں دھارہ آئی پروائی کریں تو اس پر بل کتنا ہوگا ای برابر آئی ایل بی سائن ٹیٹا کے برابر ہوگا تو یہ آیا اس پر چالک پر بل اب یہاں دو کنڈیشنز آتی ہیں کہ اگر چالک چمک کے چھتر کی دسا میں ہو یعنی کہ پہلی کنڈیشن آتی ہے ٹیٹا آئی زی پرٹو زیرو ٹیٹا آئی زی پرٹو زیرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چالک کی دسا چمک کے چھتر کی دسا میں ہے تو ٹیٹا کو زی رکھ دیں گے تو یہاں ہو جائے گا ای برابر آئی ایل بی سائن زیرو ٹیٹا ہے اور سائن زیرو کتنا ہوتا ہے یہ زیرو ہوتا ہے تو ای برابر کتنا ہوتا ہے زیرو آ جائے گا یعنی کہ اس چالک پر کوئی بل کاریے نہیں کرے گا اگر ہم چمک کے چھتر کی دسا میں رکھ دیں تو چالک پر کوئی بل کاریے نہیں کرے گا کنڈیشن آتی ہے کہ چالک کی دسا میں رکھ دیں تو اس پر کلنے والا بل زیرو دیا گا تو اس پر چالک پر کوئی بل کاریے نہیں کرے گا دوسری کنڈیشن کیا آتی ہے دوسری کنڈیشن اگر یہ اس کے لمبت ہو چالک کو اس کے لمبت رکھیں یہ ہمارا چھتر ہے اور یہ ہمارے چالک کو رکھتے ہیں یہ چھتر ہے یہ ہمارا چھتر ہے یہ ہمارا چالک رکھا ہے تو تھیجہ اسیوں کاٹو ہوگا 90 دگری تھیجہ کلنا ہوگیا 90 دگری ہوگیا اب کتنا ہوگا چالک پر بل اے برابر دوسری کنڈیشن میں اے برابر آئی ایل بی سائن نبے اور سائن نبے ہوتا اے برابر آئی ایل بی اس کنڈیشن میں جو ہوگا وہ چالک پر بل کا مان ادھکتم ہوگا یعنی کہ بل جو ہوگا ادھکتم کارے کرے گا کب جب چالک چھتر کے لمبت رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب دوسری چیز آتی ہے کہ اب ہم اس کا دسا کا کیسے نکالیں گے اس کا ماترک کیا ہوگا اس کا ویمیہ سنتر کیا ہوگا ہم اس پر نکالیں تو چالک کا مان اب دیکھیں پہلے ہم اس کا چمبہ کے چھتر کا ماترک نکالیں اس سے چمبہ کے چھتر چمبہ کے چھتر بی ہے تو اے برابر یہ ہے آپ کا ہے آئی ایل بی تو بی برابر لکھ رہیں گے ایف اپون آئی ماہ ایل لکھ سکتے ہیں اب یہاں سے ہم چمبہ کے چھتر کا ماترک نکالیں اب یہ سارے ماترک نائی سائنڈ ہو آئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بل کا ماترک نیوٹل آئی کا ماترک دھارا ہے ایمپیئر میں ناپتے ہیں ایل لمبائی میٹر تو ہو جائے گا نیوٹل پڑتی ایمپیئر میٹر ہو جائے گا اس کا ماترک ہو گیا اب دوسری چیز کا بی میر سوٹر میکنے نکالنا ہیں تو بی میر سوٹر نکال لے کے لیے بی میر سوٹر بی میر سوٹر ایک ہے تو بی میر سوٹر ہمارا کیا ہو جائے گا نیوٹل کا ایم ایل ٹی کی پاور مائنس ٹو ایمپیئر اے اور لا ایل آئتی کا فار بشیک ہوا جائے گی تو ایم ایل کی پاور زیرو ٹی کی پاور مائنس ٹو اور ایک پاور اوپر مائنس ہو جائے گی ایک ہی پاور مائنس ون ہو جائے گی تو اس طرح ہم کیا نکالیں گے یہ نکالیں گے چمبہ چھوٹر کا ماترک اور چمبہ چھوٹر کا بی میر سٹر ماترک نیوٹن پٹی ایمپیر میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ بات ہم کرتے ہیں اس کی دشا کیسے نکالتے ہیں جو ہمارا چالک ہے چالک ہم نے چمبہ کے چھوٹر میں رکھا ہے اس کی دشاہ کیسے نکالتے ہیں اس کے لئے ہمارا پہلے بائے ہاتھ کا رول ہے بائے ہاتھ کا رول ایسے ہیں اگر یہ ہمارا انگلی جو ہے یہ مدھر goose دھارہ کی دشاہ میں اور یہ ہماری چمبکت شیطر کی دشاہ میں ہو تو انگولہ جو ہے ہمارا یہ بل کی دشاہ کو نرپد کرے گا چالک پر چالک پر بل کی دشاہ کو نرپد کرتا ہے یعنی که دونوں کے لحبت گتا ہے اسی طرح دائے ہاتھ کا رول ہے تو اسی طرح دائیں ہاتھ کرو لیسے ہو جائے گا یہ انگلی دھارا کی دیزا یہ موٹھا دھارا کی دیزا یہ چمبہ کے چھت کی تو ہتے لی سے دھکا دینے کی دیزا میں بل ہمارا کاریے کرتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہینڈ رول ہے بلکہ دیزا گیاد کرنے کے لئے اوکے تینکیو